بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت میں نوشہرہ میں ہوں اور آج تو اس سے پہلے ہم لوگ ماری ساتھی جیل سے رہتے ہیں ان کے استقبال کیلئے گئے تھے اس سے پہلے تو مختلف جگہوں پہ ہم جاتے رہیں آج جرالم خان اور ہم نے یہاں دیکھا کہ لوگوں کو یہاں پہ گرام فروشی کے حوالے سے ہمیں مختلف ریپورٹس مل رہی جی ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور یہاں پہ جو لوگ خریداری کرتے ہیں دکاندار سے بھی ہم ملے دودھ والے گوشت والے آٹے والے مختلف دکانوں کا ہم نے وزٹ کیا اور پاس چیزوں میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہمیں نظر آیا بحیثیت مجموعی میں نے ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہے تو اوہرال تو صورتحال کنٹرول میں ہے لیکن کچھ چیزوں میں گوشت کی دکانوں پر جن کو ہمیں ہمارے جو یہاں کا انتظامیہ ہے وہ نوٹس ابھی دے رہے ہیں تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں میٹنگ تھی اُس میں بھی ہم نے وزریاالہ صاحب کو اُس کے نوٹس میں یہ لائیا ہے کہ پرائس ریویو کمیٹی جو ہے جو زیادہ دیکھو ہمارے پاس تو صرف یہی ایک طریقہ کار ہے کہ انہیں جیل بیجا جائے انہیں جرمانہ کیا جائے اس میکنیزم پر تو ہم نے بہت ساری بات کی ہے لیکن دیکھیں کچھ ذمہ داریاں ہمارے دکانداروں کی بھی ہیں لوگوں کی بھی ہیں اگر میں اپنی ذمہ داری خود محسوس نہیں کرتا اپنے آپ پر ایمپوز نہیں کرتا تو پوری سوسائٹی کو سرکاری لوگ جو ہیں وہ اس طرح کنٹرول کر سکتے ہمیں ایک میکنیزم بنانا پڑے گا جس طرح پوری دنیا میں آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ آبادی ہماری اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے لیے میکنیزم کے علاوہ ہمیں خود بھی اپنے اصلاح کرنے پڑے گی تب جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہو دیکھئے اس میں یہ رمضان کے لیے وزیٹ ہے یہ ہمارے پاکستان تیاریک انصاف کے حکومت کے منشور کے مطابق یہ روزانہ کے بنیاد پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ وزیٹ کرتے ہیں یہ صوبائی وزیر جو ہوتا ہے اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ وزیٹ کریں یہ تو ہم مانیٹرنگ کے سلسلے میں ادھر اپنے لوگوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ واقعی یہاں پہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں میں جپٹی کامیشنر صاحبان سے بھی کہتا ہوں میں پورٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ چھٹی میں یا مطلب کوئی بھی دن ہو ہفتہ اتوار نہیں ہونا چاہیے اب تو عید بھی آ رہا ہے تو ان دنوں کے اندر مہنگائی جو ہے وہ خصوصی طور پر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے ساری فین کے لیے ہم یہ دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں پورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اور پرائیس کنٹرول ان کی ذیمہ داری ہے اور پرائیس کنٹرول جو ہے وہ اس کے ساتھ میرے کر جو قیمتیں جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں یہ تو پرائیس کنٹرول لسٹ کے حوالے سے ہم میریچیب مینسٹر صاحب سے بھی بات کی انشاءاللہ جو پرائیس کنٹرول ریویو کمیٹیاں ہیں اس کے باقائے رائز لاس روا کریں گے اور اس کے مطابق مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ اس کا تحیل کیا جائے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی کی دہر جو ہے وہ اس کے حوالے سے روزانہ کے بنیاد پر کسی نہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کبھی مہنگا ہوتا ہے یا ریٹس میں کم ہی ہوتی ہے لیکن اگر ریٹس میں کم ہی ہوتی ہے تو فالو نہیں کیا جاتا اور جب رہے ہیں تو اس کو فالو کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہمارے سوسائیٹی کے اندر یا اوپر کے اندر جو کہ کمزوری ہے یا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائے بھی اصل میں لوگوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہے کچھ چیزوں کے اندر عوام ہمیں ابھی میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے کسی نے بھی پوچھایا کہ مجھے یہ بہتنگی چیز جو ہے وہ دی گئی تو میں نے لوگوں کو خود سوالات کیے لیکن گاہ ساریفین کی طرف سے ہمیں بھی اس قسم کی ڈیبت نہیں آئی جا جا سی مینگوں کی سکو ایک پلانہ دکھ ڈیبت کار ہے اور یہ کیا ہے لیکن آوام سے ہم کی اپیل کر اور ڈیبت ساتھ تاون کریں اور ڈیبت ساتھ گئی اگر جہاں پہ دکاندار زیادہ کیمتی سن کر پچھا ہے ڈیبت ساتھ ڈیبت ساتھ ڈیبت ساتھ آپ اس میں ہر ذلے میں ایک کنٹرول جس سلسلے میں کار دکانداروں کا جو قلعہ ہے وہ سے کیسے خلال لوگوں کو تو ابھی ریلیف دیا گیا ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کو ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو ہم نے ڈس ہزار روی خاندان کے حساب سے الفلا بے ذریعے ان کے جو احساس پروگرام سے تعلق رکھتے ان کے ایکاونٹ جمعہ اور یہ ریلیف جو ہے یہ بھرپکت میں ساڑھ لاکھ خاندانوں کو اور پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ سہولت پرام کی گئی خاندان کے لئے موسیقی